اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ نیو کمرز کے لیے کہہ لیں ہے یا جو پہلے بھی کچھ کام کر رہے ہیں اسکپٹریسن وغیرہ کا کام کر رہے ہیں ڈیٹا انٹری ٹائپ ریال اسٹیٹ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو جب اس چیز کی بیسکس کا پتہ نہیں ہوگا تو کام کرنا بہت مشکل ہے یا کوئی نیا بندہ اگر ایک کام سیکھنا چاہ رہا اسکپٹریسن کا تو اس کے لیے انفرمیشن لازمی ہے ضروری ہے اور جو بندہ بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہے میرا خیال ہے میری ویڈیو لازمی دیکھو پوری دیکھنا سمجھ تب ہی آئے گی اگر نہیں دیکھو گے تو بھائی آپ کا نقصان ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہے اچھا ہے اس میں دو تین چیزوں میں بتانا چاہوں کہ ایک تو وہاں کا پورا جو سسٹم ہے اس کے لیے بیسکس ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہیں ہمیں نیم کی فارمیٹنگ کا پتا ہونا چاہیے کہ نیم کو لکھنا کیسے ہے یا وہ لکھتے کیسے ہیں ان کا سٹینڈرڈ جو ہے فارمیٹ کیا ہے اور اڈریس کا فارمیٹ کیا ہے اڈریس کس طرح سے لکھا جاتا ہے ہم اس کو ایڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے تو میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں نیم کے بارے میں یہ دیکھیں میرے پاس یہ نیم ہے پاورز ایون ڈبلیو ٹھیک ہے اب جو سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے انٹرنیشنل فارمیٹ ہے وہ فارمیٹ یہ ہے کہ آپ کے افسر پاسکورٹ پہ بھی آلوگن دیکھا ہوگا کہ پہلے لاسٹ نیم لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کومہ لگا ہوتا ہے کومہ کے بعد آپ کا فرسٹ نیم ہوتا ہے اور دن میڈل نیم ہوتا ہے یعنی کہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو فرسٹ نیم میڈل نیم اور لاسٹ نیم تین چیزوں ہوں گی ٹھیک ہے نا فرسٹ نیم آگیا پہلے فرسٹ نیم لکھا ہوتا ہے دن میڈل نیم ٹھیک ہے نا میڈل نیم ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا لاسٹ نیم ہوگا ٹھیک ہے اب ان کا لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایک تو اب یہ پاورز ایون ڈبلیو ہے ٹھیک ہے مجھے تو پتا یہ کیسے لکھا ہو اس کا فرسٹ کونس ہے اس کا میڈل کونس ہے اور اس کا لاسٹ کونس ہے دیکھن نا بندے کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز لکھوئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کہنا ہے نا پاورز ایون ڈبلیو نیم ہے ایک نیم ہے جسٹ اس نیم کو ایڈنٹیفائی کیسے کرنا ہے کہ آپ کا لاسٹ نیم کونس ہے فرسٹ نیم کونس ہے آپ کو میں نے بھی بتایا کہ پاسپورٹ پر بھی ہمارے جو انٹرنیشنل فارمیٹنگ ہے یا سٹینڈر فارمیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لاسٹ نیم ہمیشہ لکھا جاتا ہے دین فرسٹ نیم ہوتا ہے دین میڈل نیم ہوتا ہے اب وہاں کا ایک سیمپل سا کلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ جو میڈل نیم ہے وہ ہمیشہ نہیں زیادہ تر وہ سیمپل ایک لیٹر لکھا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا ڈبلیو کا مطلب وین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وین ہو سکتا ہے کسی طرح کا بھی کوئی اس کا نام ویزلی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جب سنگل لیٹر آئے گا کہیں بھی نیم میں اور تین نام ہیں پاورز ایون ڈبلیو تو یہ ڈبلیو جو ہے نا یہ آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ میڈل نیم ہے ٹھیک ہے اور جہاں بھی لکھا ہوگا اس طرح نیم تو یہ میڈل نیم اور میڈل نیم کے ساتھ ہمیشہ فرس نیم آتا ہے پیچھے ٹھیک ہے نا یعنی کہ دو ایک اکیلہ لیٹر لکھا ہے پیچھے نیم ہے تو اس کو آپ کلیر ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایون فرس نیم ہے ڈبلیو میڈل نیم ہے ٹھیک ہے اور پاورز جو ہے یہ لاس نیم ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے یہ اب فرس نیم میڈل نیم اینڈ لاس نیم یہ اب فارمیٹنگ اس طرح سے ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے جو بھی نام ہوگا جب بھی ہوگا یہ دونوں ڈیفنیٹ اسی طرح سے ہیں کہ ان کو کبھی ہم ایسے نہیں لکھ سکتے کہ آپ ڈبلیو کو اٹھا گئی یہاں کر دیں انہیں غلط ہو جائے گا اس طرح سے نہیں ہوگا یہ چیز آپ کو سکرپ ٹریسنگ میں کام دے گی ٹھیک ہے کہ وہ وہاں فرس نیم لاس نیم کا اشو آتا ہے میں جب سرچ کرنا ہوتا ہے نیم سے تو ہم نے اس کو ٹرو پیپل سرچ میں ہمیشہ فرس نیم میڈل نیم اور لاس نیم وہ فارمیٹنگ چلتی ہے لیکن اکثر ہماری جو شیٹس ہیں یہ جہاں سے ہم لسٹنگ کو اٹھاتے ہیں یا آپ کہلیں ہم ریٹس سکرپ کرتے ہیں اس کا اونر انفو کا وہاں ہمیں کیا فارمیٹنگ ملتی ہے وہاں ہمیں فارمیٹنگ ملتی ہے یہ والی سٹینڈر فارمیٹنگ لاس نیم پسٹ نیم میڈل نیم میں آپ کو شیٹ دکھا دیتا ہوں یہ اس کے ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ شیٹ میں دیکھیں کہ آپ کی شیٹ میں یہ طریقہ بھی ہے نا یہ ویسٹ ووڈ ویرجینیا ہل یہ اور چیز آگئی ہے یہاں میں آپ کو کوئی نیم دکھاتا ہوں یہ دیکھا نا ٹیلیز برونو اگر اکثر ہوتا ہے کہ پورا نیم ہوتا ہے یعنی دو نام ہوتا ہیں تھرڈ ون ہے ہی نہیں آپ کو میڈل نیم ہے ہی نہیں تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں کہ یہ کون سا نیم فرسٹ ہوگا کون سا لاسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا شیٹ کو ویریفائی کرنا پڑے گا ہم شیٹ کو دیکھتے ہیں کہ شیٹ میں نیمز کس طرح سے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس شیٹ میں نیمز ہیں ہاں یہ دیکھیں سٹینلے مارک آرون ٹھیک ہے نیچے ہے برمڈز ماریا ٹھیک ہے لیکن اب یہ کلیر نہیں ہو رہا کہ یہ فرسٹ نیم کون سا یہ لاسٹ نیم کون سا میڈل نیم کون سا پورے پورے نیمز دیئے ہوں گے میں تو مثال دے رہا ہوں اب بھی آپ اس شیٹ میں یہ دیکھ لیں نیچے یہ کیا ہے کیز لیمونی آر ٹھیک ہے اب یہ چیز تو آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ہمیں شیٹ سے ایڈنٹیفائی ہو جائے گا کہ ہماری یہ شیٹ میں فرسٹ نیم پہلے دیا گیا ہے یا لاسٹ نیم پہلے دیا گیا ہے وہ ہم کس طریقے کار سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرو پیپل سرچ میں فرسٹ میڈل لاسٹ ہوتا ہے اور یہاں اکثر آپ کے پاس شیٹ میں سٹینڈڈ فارمیٹر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی واپس چلتے ہیں ذرا آپ کو ابھی نیم کی امید ہے آپ کو کلیریفکیشن ہوگی ہوگی اب جاتے ہیں ایڈریس کی طرف ایڈریس کو تین اسو میں بانٹا گیا ہے اس کو کہتے ہیں سٹریٹ اڈریس ٹھیک ہے نا سٹریٹ اڈریس گن آپ کا ہے سٹی سٹیٹ سوری چار اسو ہم بٹ جاتا ہے سٹی سٹیٹ زب ٹھیک ہے زب کوڈ یا پوسٹر اڈریس جیس کہتے ہیں پوسٹر کوڈ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا زب کوڈ یہاں اکثر جواب لسٹنگز اٹھاتے ہیں یا اڈریس سرچ کرتے ہیں گوگل میں آپ کو نو ہنسے ملتا ہے درمیان میں ڈیش ہوگی آگے چار ہوں گے پیچھے پانچ ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو آخر والے چار ہوتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتے ہمیں یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہمیں یہ پانچ ہنسوں کا کوڈ چاہیے یہ زب کوڈ ہے ٹھیک ہے سٹیٹ ہمیشہ کیپٹل لیٹرز اور دو لیٹرز ہوں گے نیو یورک ہے تو ان بائے ہوگا ٹیکسس ہے ٹی ایکس ہوگا اکلاہوما ہے اوکے ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے جتنے بھی سٹیٹس ہیں کالیفورنیا ہے سٹیٹ کلئے ہوتے ہیں اکلاہوما کو اوکے ہوگا لیکن آپ جب سٹیٹ لکھیں گے تو آپ اوکے لکھیں گے شوٹے لٹرز میں نہیں لکھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں ہونگے اچھا یہ تو ہو گیا سٹیٹ اڈریس سٹیٹ سٹیٹ زب یہ ایڈنٹی فائی بلکل بندہ زیلنی کر سکتا نکہ ہے یہ سٹیٹ ہے یہ سٹی ہے ٹھیک ہے سٹی کے نام ہمیشہ پورا ہی ہوتا ہے اب جو ہے آپ کے پاس سٹریٹ اڈریس اس کے تین کٹیگریز آگے بن جاتے ہیں تین سیکشن سے ہیں ٹھیک ہے فرس سیکشن کے ہاؤس نمبر 7621 پرسار ہاؤس نمبر ٹھیک ہے ہاؤس نمبر دن سٹریٹ نیم ٹھیک ہے یہ پوائنٹر سٹریٹ نیم ہے دن آگے سٹریٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تھرڈ ون ہوتا ہے سٹریٹ ٹائپ ہاؤس نمبر سٹریٹ نیم سٹریٹ ٹائپ ٹھیک ہے اب سٹریٹ ٹائپ میں اکیلا سٹریٹ نہیں ہے سٹریٹ ٹائپ میں ڈی آر ڈرائیو ٹھیک ہے ڈرائیو اس کو ڈی آر بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم جاتے ہیں ڈرائیو اور ہمارے پاس آتا ہے کوٹ بھی ہے سی ٹی سیو جو آر ٹی لیکن اس کو جب جیسے سٹی ہی لکھا ہوا ہے سٹریٹ کا کوٹ کا سیٹ ہی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لگانے روڈ روڈ اور روڈ کا آر ڈی لکھا ہوگا ہمیشہ ٹھیک ہے ڈرائیو کا ڈی آر ہوگا یہ سٹریٹ ٹائپ ہیں ٹھیک ہے نا ڈرائیو ہے کوٹ ہے روڈ ہے ایوینیو ہے ٹھیک ہے سٹریٹ ہے یہ سٹریٹ ٹائپ ہیں اور سٹریٹ ایڈریس کے تین سیکشن ہے ہاؤس نمبر سٹریٹ ٹائپ نیم اور سٹریٹ ٹائپ ٹھیک ہے یہاں سے آپ ایڈریس جو ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں ایزی لی اور آل آور دی یو ایس ہے سیمپل یہی فارمیٹنگ ہوتی ہے ایڈریس کے لیے اس کے علاوہ کوئی فارمیٹنگ یوز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اکثر ساتھ اے پی ٹی لکھا دو اپارٹمنٹ نمبر ہوتا ہے بیلڈنگ میں جیسے اپارٹمنٹ ہوتا ہوتا ہے نا تو وہ اے پی ٹی آگے ہیش نمبر لکھا ہوگا وہ اپارٹمنٹ نمبر ہوتا ہے ان سے پریشان نہیں ہونا ہے یہ تھوڑی سی بیسکس تھی جو میں نے آپ کو بتایا کیونکہ ہمیں جب بھی یوز کرنی ہوتا تو اس کے پرسنگ ہم نے کرنی ہے اس فیلڈ کو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں کام کس طرح سے ہونا ہے چیز کیا ہے ٹھیک ہے ایک ایک چھوٹی چیز میں بتانا بھول گا اڈریس سیم ہوگا اگر ہم جب سکیپ ریسنگ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک تو اڈریس آرڈی موجود ہے جو ہم نے لیسٹنگ سے لیا ہے کہیں سے بھی لیا ہے جو یا ہمیں کلائنٹ نے دیا ہے وہ سٹریٹ ہمیں اڈریس دیا ہوا ہے سیمن سکس تو ون پوینٹر سٹریٹ ہاؤسٹن ٹی ایکس ڈبل سیمن زیرو فائٹ سیکس ٹھیک ہے یہ اتنا ہمارے پاس اڈریس ہے ہم نے کاؤنٹی ایک اسیسر پہ گیپ اس کو ہم لکیشن کہتے ہیں لکیش اڈریس پرپریٹی اڈریسeno یا اکیلا اڈریس لکھ دیتے ہیں یا سائٹ اڈریسوRah defects یہ بھی کہہ دیتے ہیں اس پراپریٹی کی بات ہو رہی ہے یا یہ بک رہی ہے ہم اس کو لے رہے ہیں یا ہم اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس پرپروپریٹی کے بات ہو رہی ہے اس کو پراپریٹی اڈریس نائے پرپریٹی اڈریس جو ہے ہم اس کو یہاں لکھتے ہیں دن ہم نے آگے کوئلم بنایا ہوتا ہے ملنگ اڈریس کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بھی اڈریس ہوتا ہے سیم اسی طرح اسی طرح کا اڈریس ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہمیں زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں اپنا سکپ ٹرسنگ کے لئے کیوں یوز کرتے ہیں؟ کہ میں لوگ ہے جہاں پہ ہمارا یہ اونر رہ رہا ہے وہ اڈریس سیم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اڈریس چینج بھی ہوسکتا ہے اب میرے پاس دو مکان ہیں ایک مکان میں سیلا اوٹ کر رہا ہوں وہ میرا ہے فیصلہ باد سٹی میں ٹھیک ہے اور میں رہتا لاہور میں ٹھیک ہے اب میں لاہور میں جہاں رہ رہا ہوں وہ میرا م Organization ہوگا وہ جو لائن ہوگا اور جو میرا مکان میں بیچ رہ ہوں جو فیصلہ باد میں ہے وہاں میں رہ نہیں رہا وہ میرا اس کو ہم پرپئیٹی اڈریس کہیں گے کیونکہ اس کی بات ہو رہی ہے وہ سیلا اوٹ ہو رہی ہے اس کو پرچیز کر رہی ہے جو بھی بات ہے ٹھیک ہے میلنگ اڈریس اور اڈریس اینڈ اونر نیم یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جب اس کی پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں ان کی فارمیٹنگز بھی آنی چاہیے تاکہ ہمیں فارمیٹنگ کا پانا ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھوڑی سی بیسکس تھیں ان کی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے یہ بیسک ہے اس کو اس کی پریس کرنا کیسے کرنا فیل کے بارے میں تھوڑا آپ کو میں نے بتایا ریل اسٹیٹ کی پیل جو اسے کی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس چیز کو بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو اور اس کے ریلیٹڈ میں اور بھی کوئی ویڈیوز بناوں گا تاکہ جو لوگ نیو کام سکھنا چاہ رہے ہیں مجھے اکثر لوگ میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی پلیز ہمیں سکھا دو سکھا دو یار میں کیسے ایک ایک بندے کو سکھاؤں میں خود بھی کام کرتا ہوں میں کام کرنا بھی بیزی ہوتا ہوں وہ کام کروں گا یا میں لوگ کو سکھاؤں گا ایک ایک کو تو نہیں مسکھا سکتا نا سو یہ ویڈیوز اس لئے میں بنا رہا ہوں تاکہ اتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے اتنا اچھا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گئے جی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ